السلام علیکم میرے فرینڈز آج میں آپ کو صوفیہ اور کرسٹل کی تطلی کی ایک بہت انٹریسٹنگ سٹوئی سناؤں گی جی تو سٹوئی سٹارٹ کریں صوفیہ ایک بہت پیاری سی بچی تھی جو اپنے ممہ بابا کے ساتھ ایک بہت خوش گوار زندگی پسر کر رہی تھی صوفیہ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوب تھا وہ اپنے فارق اوقات میں کتابیں پڑھتی رہتی اور بہت سی نئی نئی معلومات حاصل کرتی صوفیہ کی دو بڑی خواہشات تھیں ایک وہ میجیکل بک پڑھنا جو اس کے بابا کے پاس تھی اور دوسری شہزادی سے ملنے کی خواہش صوفیہ نے بہت بار اپنی خواہش کا اظہار بابا سے کیا لیکن وہ ہمیشہ ڈال دیتے صوفیہ کے بابا بادشاہ کے ایک خاص ملازم تھے بادشاہ کے ایک بیٹی تھی جس کا نام ہیزل تھا افسوس کے بعد یہ تھی کہ ہیزل کو سانس کی ایک بیماری تھی جس کے باعث وہ محل سے باہر نہیں جا سکتی تھی حتیٰ کہ اپنے محل کے باغیچے میں بھی نہیں وہ ہمیشہ محل میں رہتی یہاں پھر اپنے کمرے میں بند افسورتہ بیٹھی کھیکی سے باہر باغیچے میں اڑتی ہوئی تتنیوں کو دیکھتی اور سوچتی کہ کاش میں بھی ان تتنیوں کی طرح کھولی فضاء میں سانس لے سکتی ہیزل کی بیماری کی وجہ سے کوئی بھی شہزادی اس سے دوستی نہ کرتی وہ سمجھتی کہ شاید اس کے ساتھ رہنے سے انہیں بھی وہ بیماری ہو جائے گی ساتھ اپریل کی صبح تھی اور شہزادی ہیزل کی سالگیرہ تھی ملکہ نے شہزادی کو ایک خاص تحفہ دیا جب ہیزل نے اسے کھولا تو اس میں ایک خوبصورت گڑیا تھی پہلے تو ہیزل خوش ہوئی لیکن کچھ ہی دے میں مایوس ہو گئی اور ملکہ سے کہنے لگی اس گڑیا کا کیا فائدہ یہ تو بس یوں ہی پت پن کر بیٹھی رہے گی میرے ساتھ باتیں تھوڑی کرے گی نہ ہی میرے ساتھ کھیلے گی مجھے نہیں چاہیے آپ کے تحفے آپ سب نے تو بس مجھے اس محل میں ہی قید کر رکھا ہے میری کوئی توس بھی نہیں ہے غصے میں یہ سب بول کر وہ اپنے بشتر پر لیٹ گئی ملکہ اس کے اس رویے پر بہت غمگین ہوئی اور بادشاہ کو بھی اس کے بارے میں بتایا بادشاہ سلامت بھی ہیزل کے اس رویے کے بارے میں سنکر بہت پریشان ہو گئے آکے وہ بھی کیا کرتے انہوں نے بہت سے حکیموں سے شہزادی کا علاج کروایا لیکن کوئی علاج کام نہ آیا سوفیہ کے بابا نے جب بادشاہ کو پریشان دیکھا تو ان سے ہچکچاتے ہوئے پریشانی کی وجہ دریافت کی بادشاہ نے وجہ بیان کی تو سوفیہ کے بابا نے کہا جہاں پناہ آپ پریشان نہ ہوں میں کل ہی اپنی بیوی اور بیٹی سوفیہ کو اپنے ساتھ محل لاؤں گا اور یقیناً شہزادی سوفیہ سے مل کر بہت خوش ہو جائیں گی یہ سب سن کر بادشاہ کو اتمنان ہوا پھر ملکہ بھی خوشی سے شہزادی کے پاس گئیں اور کہا کہ کل آپ سے ملنے سوفیہ آئیں گی جو آپ کے دوست بن جائیں گی وہ آپ کے ساتھ باتیں بھی کریں گی اور کھیلیں گی بھی اب تو آپ خوش ہیں نا شہزادی یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی اور سوفیہ کا انتظار کرنے لگی دوسری طرف سوفیہ کی بھی سال گرا تھی بابا نے سوفیہ کو تخفے کے طور پر ایک بہت اچھی خبر سنائی کہ کل میں آپ کو شہزادی حیزل سے ملوانے محل لے جاؤں گا سوفیہ کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا وہ شہزادی سے ملنے کے لیے بہت بیتاب تھی اگلی صبح جب سوفیہ ماما کے ساتھ محل میں گئی تو وہ اتنے خوبصورت محل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی پھر سوفیہ کی ملاقات شہزادی حیزل سے ہوئی وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئی انہوں نے بہت سی باتیں کی اور خوب کھیلی پھر سوفیہ کی نظر کھرکی سے باہر خوبصورت باغیچے پر پڑی اس نے شہزادی سے باغیچے کی سائے کی خواہز ظاہر کی جس پر شہزادی نے سوفیہ کو انکار کر دیا اور سوفیہ کو درتے ہوئے اپنی بیماری کا بھی نہ بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوفیہ بھی اس سے دوستی تو دے سوکیہ نے کہا دیکھو نا بہت ٹٹلیاں اٹھتی ہوئے کتنی پیاری لگ رہی ہیں چلو نا ہم ان کے ساتھ کھیلتے ہیں شہزادی نے کہا نہیں ماما بابا نے مجھے باغیچے میں جانے سے منع کیا ہے میں وہاں نہیں جا سکتی سوفیہ نے کہا ہم سب سے چھپ کر جائیں گے اور تھوڑی دیکھ کھیل کر واپس آ جائیں گے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا آپ ایک بر چلو تو سوفیہ کے اتنا اسرائے کرنے پر ہیزل باہر کی رنگینیاں کو دیکھ کر مان ہی گئی آخر وہ بھی تو ایک عرصے سے یہی چاہتی تھی پھر وہ دونوں سب سے چھپتی چھپاتی باغیچے میں چلی ہی گئیں شہزادی نے آج سے پہلے یہ سب کچھ صرف اپنے کمرے کی کھڑکی سے ہی دیکھا تھا جبکہ آج وہ ان خوبصورت رنگ برنگی تکنیوں کو چھو بھی سکتی تھی پھولوں کی خوشبودار مہک کو سوم بھی سکتی تھی اور تازہ ہوا کو محسوس کر سکتی تھی باغیچے میں کشتیں کھیلنے کے بعد شہزادی اور صوفیہ کمرے میں واپس آگئیں صوفیہ اور شہزادی حیزل آج بہت خوش تھی شام ہوئی تو صوفیہ نے حیزل کو الویدہ کہا شہزادی بھی صوفیہ کو رخصت کر کے اپنے بستر پر لیٹی اور آج کے خوشگوار دن کے بارے میں سوچتی سوچتی گہری نیند سو گئی دوسری طرف صوفیہ بھی شہزادی حیزل کے ساتھ ہوئی آج کے ملاقات کے بارے میں اپنے داری میں لکھنے لگی اور پھر اسی بارے میں سوچتی ہوئی سو گئی پھر اگلی صبح جب صوفیہ حیزل سے ملنے محل میں گئی تو سننے میں آیا کہ شہزادی تو بہت زیادہ بیمار ہیں ان کا بچنا تو اب بہت مشکل ہے پھر صوفیہ نے دو ملازموں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا ایک نے کہا کہ کل تک تو شہزادی بلکل ٹھیک تھی آخر ایک رات میں اتنی بیمار کیسے ہو گئی دوسری نے کہا ضرور شہزادی نے باہر کی تازہ ہوا لے لی ہوگی جانتی تو ہو شہزادی کو باہر کی تازہ ہوا لینا منع ہے اسی لئے تو کبھی محل سے باہر نہیں نکلیں یہ سب سن کر صوفیہ تو بہت پریشان ہو گئی اور گھر واپس لوٹ آئی شہزادی کی یہ حالت دیکھ کر پاچھا اور ملکہ پہت پریشان تھے پہت پہت پریشان تھے پہت پہت پریشان تھے لیکن سب طبیبوں نے جواب دے دیا ملکہ کا تو رو رو کر پورا حال تھا دوسری طرف صوفیہ پریشان بیٹھی ہیزل کے بارے میں سوچ رہے تھی کہ کاش وہ اسے باگ میں لے جانے کی زید نہ کرتی تو آج ہیزل ٹھیک ہوتی پہلی تو اس نے سوچا کہ وہ ممہ کو سب بتا دے کہ اسے کے زید کرنے پر ہیزل باگیچے میں اس کے ساتھ گئی تھی اور یہ سب ہوا لیکن پھر وہ ڈر گئی اور سوچا نہیں اگر میں نے ممہ کو سب بتا دیا تو وہ تو مجھے بہت ڈانٹیں گی اسی بارے میں ہر وقت سوچ سوچ کے وہ بہت پریشان رہنے لگی سوفیہ کی ماما نے جب یہ سب محسوس کیا تو اس سے پریشانی کی وجہ دریافت کی پھر آخر کار سوفیہ نے ہمت جھٹا کر خموشی طور ہی دی اور ممہ بابا کو سب سچ بتا دیا ممہ بابا نے سوفیہ پر غصہ ہونے کی بجائے اس بات پر سوفیہ کو شاو باش دی کہ آپ نے بہت اچھا کیا جو ہمیں سچ بتا دیا اب ہم مل کر اس کا حل تلاش کریں گے اور انشاءاللہ شہزادی بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اور پھر یہ کہتے ہوئے سوفیہ کے بابا وہی میجیکل بک لے آئے جو سوفیہ ہمیشہ سے پڑھنا چاہتی تھی پھر انہوں نے اس میجیکل بک کو کھولا اور اس میں سے شہزادی کو ٹھیک کرنے کے بارے میں پڑھنے لگے بہت تلاش کرنے کے بعد آخر کار انہیں ایک صفحے پر حل مل ہی گیا جس پر لکھا تھا کہ کرسٹل کے جنگل میں ایک خوبصورت کرسٹل کی تتلی ہے اگر وہ تتلی کسی بیمار کو چھو لے تو اس کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی سوفیہ نے بابا سے کہا بابا پلیز وہ کرسٹل کی پٹر فلائر میں اس سنگل میں سے لاؤں گی بابا مانگے اور کتاب پر لگے سٹون کو سوفیہ کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا اگیٹی زگیٹی زیگٹی زون اگیٹی زگیٹی زیگٹی زون جو ہی انہوں نے یہ لفظ دہرائے اگلے ہی لمحے سوفیہ نے ہوت کو ایک کرسٹل فورسٹ میں پایا وہ ایک خوبصورت نظارہ تھا ہر چیز کرسٹل کی سب جانور بھی کرسٹل کے ہرن بلی ہرگوش پھول پودے خوبصورت اور چمکدار تتلیاں اتنی ساری کرسٹل کی تتلیاں کو دیکھ کر سوفیہ تو سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ان میں سے وہ خاص تتلی کونسی ہوگی پھر اس کی نظر ایک بہت خوبصورت اور چمکدار کرسٹل کی تتلی پر پڑی وہ سمجھ گئی کہ یہی وہ تتلی ہے جس کے لیے وہ اس جنگل میں آئی ہے پھر اس نے وہ تتلی وہاں سے اٹھائی اور جادوی پتھر ہاتھ میں لے کر وہی الفاظ زہرائے جو اس کے بابا نے بولے تھے اگیٹی زگیٹی زیگیٹی زون پھر تتلی ہاتھ میں تھامے سوفیہ واپس گھر پہنچ گئی اس نے وہ تتلی بابا کو دکھائی بابا اس کی بہادری پر بہت خوش ہوئے پھر وہ دونوں کرسٹل کی تتلی لے کر محل میں گئے اور بادشاہ کو تتلی کے متعلق بتایا اور پھر ان سے شہزادی کے کمرے میں جانے کی گزارش کی بادشاہ کو بھی امید کے قیرے نظر آئی تو انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی پھر سوفیہ شہزادی کے کمرے میں گئی اور شہزادی کی ٹھیک ہونے کی دعا کرتے ہوئے تتلی کو شہزادی کے ساتھ مس کیا جو ہی تتلی نے شہزادی کو چھوہ شہزادی خوش میں آگئی سوفیہ شہزادی کو خوش میں آتا دیکھ کر بہت خوش ہوئی بادشاہ اور ملکہ بھی بیٹی کو ٹھیک دیکھ کر بہت خوش ہوئے بادشاہ نے انام کے طور پر سوفیہ کے بابا کو بہت سارا خزانہ دیا اور انہیں اپنا وزیر بنا لیا ساتھ ہی ساتھ ان کے پوری فیملی کو بھی محل میں ان کے ساتھ رہنے کا حکم سنا دیا سوفیہ اور ہیزل بہت خوش ہو گئیں کہ اب وہ سارا وقت ایک ساتھ گزاریں گی اب تو شہزادی کو اپنی بیماری سے بھی چھوٹکارہ مل گیا تھا اب وہ جہاں جاہے جا سکتی تھی سوفیہ نے ہیزل کو کرسٹل بیٹر فلائی کا تمام واقعہ سنایا اور اس کے ساتھ خوب ساری باتیں کی سوفیہ نے ہیزل سے وعدہ لیا کہ وہ اس سے کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپائے گی اور یہ وعدہ کیا کہ وہ اس سے کبھی دوستی نہیں توڑے گی پھر وہ دونوں دوستیں ایک ساتھ بہت خوش رہنے لگیں واہ دوست ہو تو ایسا جو مشکل میں کام آئے جی تو بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ممہ بابا سے کچھ بھی نہ چھپائیں اگر ہمیں اس بات کا ڈر بھی ہو کہ یہ بات بتانے پر ہمیں ڈانٹ یا مار پڑے گی پھر بھی ہمت جھٹا کر ان کو بات بتا دینی چاہیے کیونکہ ایک نہ ایک دن تو انہیں یہ بات کسی نہ کسی سے معلوم ہو ہی جاتی ہے اور اگر کسی سے معلوم ہوتی ہے تو دکھ بھی ہوتا ہے اگر ہم خود بتا دیں تو کم از کم اس بات کی خوشی تو ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں نے ہم سے سچ بولا ہے اور یہاں والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے رویے میں اگر کوئی تبدیلی پائیں تو ان سے وجہ ضرور پوچھیں اور جب بچے وجہ بتائیں تو اسے تحمل سے سنیں اگر سٹوری اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب میر چینل اور ویٹ فور پارٹ ٹو آف سوفیا اور دکریسٹر بٹر فلائی تھانکس پور وچنگ اللہ حافظ فی امان اللہ